جانا پڑتا ہے نا اب یہ ہر چیز میں لوگ گمرا ہو رہے ہیں تو تھوڑی تو بات کرنی پڑتی ہے نا اس میں جب تک کوئی بیماری نہ ہو نا بیماری نہ ہو بیماری کے علاج کے لیے تو انسان کو کچھ آڑے ترشے ٹوٹ کے اختیار کرنے پڑتے ہیں کوئی بیمار ہو گیا تو ڈاکٹر نے کہتنے گلاس ماننی بھی ہو تو سمجھ میں آتا ہے یار یہ اس بیماری کا شہد یہ علاج ہوگا ہی لیکن نورمل آدمی نورمل روٹین سے نہ ہٹے سمجھتے ہو نورمل آدمی نورمل روٹین سے ہٹے گا ایک چیز ٹھیک ہوگی چار چیزیں خراب ہو جائیں نورمل آدمی کا صحت مند رہنے کا وہی طریقہ ہے جو اسلام چوتہ سو سال پہلے بتا رہے ہیں وہ قیامت تک تبدیل نہیں ہو سکتا وہی اس طریقہ فالو کرو تو انشاءاللہ تمام دوائیں بچوں کی پہنچ سے بھی دور رہیں گے اور بڑوں کی پہنچ سے بھی دور رہیں گے پھر بھی کوئی بیماری ہوتی ہے پھر ڈاکٹر کے پاس جاؤ کسی کو ڈاکٹر صاحب نے لگا دیا سارے ڈاکٹر نہیں یہ باتیں کرتے کچھ کر رہے ہیں کہ اتنے گلاس پانی ایک نے تو یوں کہہ دیا ایک ڈاکٹر صاحب سے میری ملاقات ہوئی بڑے اچھے پرانی بات ہے اب ان کو نہیں پتا چلے گا کہ میں ان کی بات کر رہا ہوں لوگ کہتے ہیں شاید میں کسی کا راس فاش کر رہا ہوں ان کو پندرہ بیس سال پرانی بات ہو گئی وہ ڈاکٹر صاحب گوشت بالکل نہیں کھا رہے تھے میں نے کہا خیریت آپ اتنے بڑے ڈاکٹر ہیں آپ تو گوشت انہوں نے کہا کہ گوشت کھانے سے کیا ہوتا ہے کہ جی ہارٹ کے مسائل کھڑے ہوتے ہیں پھر انہوں نے بڑی ایک فلسفہ پیش کیا بڑی وہ ڈیٹا ویٹا تو ہوتا ہی ہے ہم لوگ کو تو جائل لوگ ہیں میڈیکل سائنس میں ہمیں کیا بتا تو انہوں نے کہا ایکچولی یوں ہوتا ہے تو پھر یوں ہوتا ہے تو وہ سبزی ہی کھائے جا رہے ہیں انہوں نے کہا اس سے جو ہے نا پھر مثالیں بھی دی دیکھو وہ جو ہندووں کے وہ ہیں وہ ہندووں کے جو لوگ ہوتے ہیں نا جو بہت سے گوشت نہیں کھاتے نینانوے سو سو سال تک زندہ رہتے ہیں تو بڑی ٹیک مجھے اس وقت بھی خیال ہوا میں نے کہا یار جو کام ہمارے پیغمبر نے کیا ہے نا وہ ہم ڈاکٹر کے مشورے پر چھوڑ ہمارے پیغمبر نے اونٹ کا گوشت کھایا ہے میں تو جب ہج کرنے گیا نا اتنا مزا آیا کیونکہ ہج میں ہمیں منہ میں دنوں میں بھوک ٹائٹ لگتی ہے کھانا پینا سارے روٹین آگئے اور محنت بہت ہوتی ہے پیدل چلنا بہت تو ہمارے گروپ میں ایک مولانا صاحب تھے انہوں نے بیان کیا بیان میں بتایا کہ یوم نہر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیثیں تو ہم نے پڑی ہوئی ہیں لیکن ظاہر ہے وہ بیان کے دوران انہوں نے اس حدیث کو ہائلائٹ کیا تو وہ حدیث تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم نہر کے دن جب تھک گئے نا تھک جاتا ہے انسان منہ میں رمی سے فارغ ہو کر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے فرمایا کہ یہ یوم نہر ہے یہ قرمانی کا دن ہے تو سو اونٹ نہر کیا آپ نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سو کے سو اونٹوں میں سے تھوڑا تھوڑا گوش لے کے اس کی یخنی بنوائی ہے پہلے زمانے میں ایسا ہی گوش بنتا تھا پھر آپ نے اس میں سے پی آئے میں سوچ رہا تھا وہ حدیث جب جب انسان کو بھوگ لگ رہی ہوتی ہے نا تو وہ حدیثیں جن میں کھانے پینے کا تذکر ہے وہ سن کے بھی بڑا مزا آتا ہے تو میں سوچ رہا تھا کہ کیسی اورگینک غزائیں تھی اس دور میں نہ وہ ڈالڈا ڈالڈا رہا تھا اس میں صحیح ہے نا نہ کون کون سے ڈالڈا بیچارے کو بدرام نہیں کرنا چاہتا میں جتنے بھی کوکنگ وائل ہیں کوئی بھی نہیں تھا کسان اور کون کون سا آ رہے ہیں تلو اور پتہ نہیں کون کون سے سیدھا سیدھا ہونٹ ہی کی چربی میں پکایا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تناول کیا تو میں سوچ رہا تھا مزا کتنا آ جاؤ گا شدید بھوک میں اتنی فل آف پروٹین چیز جب آپ کھائیں گے اور وہ شوربہ پیئیں گے اور وہ شوربے میں آئل شامل نہیں ہے آئل کی وجہ سے کھانا جتنا بے لذت ہوتا ہے نہ اتنے کسی چیز سے نہیں ہوتا تجربہ کر کے دیکھ لو آپ گوش اسی کی چربی ورمی پکا کے کھا لیا کرو خیر تو میں سوچ رہا تھا کتنا مزا آیا ہوگا یار اور ہم لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں بلکل اتنی شدید بھوک میں بھی سمو سے پھوڑ رہے ہوتے ہیں ہم بیٹھ کے نہ ہمیں وہ مزا آتا ہے اور نہ وہ جسم میں طاقت آتی ہے تو آپ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوراکوں کو دیکھ لینا تو میں آپ سے یہ ارز کرتا ہوں کہ تمام ہاں وہ ڈاکٹر صاحب کیا کہہ رہے تھے کہ بلکل بھی گوشت چکن بھی نہیں کھا رہے وہ تو میں نے کہا ڈاکٹر صاحب کی اپنی تحقیق ہوگی ہم تو کھائیں گے ہم نے تو طبیعہ سپورٹ دیا ہم نے کہا یار یہ ہمارے نبی گوشت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات بیان ہوئی ہیں نا پچھلی کتابوں میں کہ جو آخری نبی آئے گا ان صفات میں صفت ہائلائٹ کی گئی ہے کہ گوشت خور ہوگا وہ نبی نہیں آئی بات میرا خیال ہے وہ نبی کیا گوشت کیونکہ اس دور میں بھی کچھ ویجیٹیرین بھی تھے جیسے آج بھی ہے نا ارے جب انسان اپنی اقل سے خود سے اپنا لائف اسٹائل متعین کرتا ہے تو ٹھوکرے کھاتا ہے نا اقل استعمال کی بعض لوگوں نے انہوں نے کہا ہم انسان ہیں ہم جانور کا گوشت کیوں کھائیں ہم جانور کو کٹیں گے وہ چیخے گا اس کا خون نگلے گا تڑپے گا یہ ظلم ہے تو ظلم کے خلاف آواز اٹھائی اتنی آواز اٹھائی کہ جانور کٹنے پر بھی پابندی لگا دی بہت سے لوگوں کا یہ نظریہ ہے کہ ہم گوشت نہیں کھا سکتے وجہ اس کی یہ کہ آپ جانور پر ظلم کیوں کر رہے ہو ان سے جب پوچھا گیا کہ بھئی جانور بھی تو دوسرے جانور کو کھا جاتے ہیں تو انہوں نے کہا وہ تو جانور ہے نا تم انسان ہو تم میں اور ان میں فرقیہ رہ گیا جب وحی کے بغیر آپ کھوپڑی استعمال کرتے ہو نا پیغمبروں کی تعلیمات کے بغیر تو کھوپڑی آپ کو کبھی بھی بیلنس راستہ نہیں بتاتی وحی کے بغیر کھوپڑی استعمال کی نا ہم تو وحی کے آگے ہتھیار ڈال دیتے ہیں اللہ نے کہا کہ بکرا کٹ کے کھا سکتے ہو اے اللہ اس کو تکلیف ہوتی ہے اللہ کہتے ہیں میں نے بنایا ہے نا میں نے بنایا ہے تمہارے لیے بنایا ہے تو اس کو زندہ ہی اتنا عرصہ تمہارے کھانے کے لیے رکھا ہے تو کٹ کے کھا جاؤ اس کو اس کا بہترین مصرف ہی ہے کہ یہ کھانے کے لیے بنائے تمہارے لیے پوری کائنات مسخر کی ہے کچھ جانور حرام کر دی ہے ان میں بھی بڑی حکمت ہے تو اب انہوں نے کیا سوچا جو ویجیٹیرین ہے انہوں نے کہا کہ بھئی یہ تو گوشت تو ہم جانور کاٹتے ہیں تڑپتا ہے پھر یوں ہوتا ہے پھر یوں ہوتا ہے تو یہ تو ظلم ہے تو ان کو بتایا کہ شیر بھی تو حملہ کرتا ہے نا وہ بھی کھاتا ہے گوشت اور جانور ہے تو انہوں نے کہا بھئی وہ تو شیر ہے نا اس کے پاس تو عقل نہیں ہے تو جانور ہے نا تم تو انسان ہو نا تم جب سبزی پہ گزارہ کر سکتے ہو تو پھر تم گوشت کیوں کھاتے ہو عقل کا غلط استعمال کیا اور گوشت جیسی مرغوب چیز سے انسان کو محروم کر دیا کچھ لوگوں نے کیا کیا انہوں نے کہا نہیں یہ تو نیچر ہے گوشت انسان کی نیچرل خوراک کا ایک حصہ ہے انہوں نے عقل کا غلط استعمال کیا انہوں نے کیا کیا کہ اتنا ظلم جانوروں پہ ابھی چائنہ کی ایک ویڈیو آئی تھی مجھے تو بددوائیں نکلی ہے اس شخص کے لیے کتے کو پکڑ کے آگ میں لٹکا دیا آپ تھوڑی دیر کے لیے آگ کے قریب اپنی انگلی لے کے جاؤ آگ سے زیادہ تکلیف دے دنیا میں کوئی چیز نہیں ہے تبیہ تو اللہ نے آخرت میں نافرمانوں کے لیے آگ کا عذاب رکھا ہے اس زیادہ تکلیف ہوتی نہیں کسی چیز سے تو آپ تھوڑی دیر کے لیے اور کتے کو اٹھا کے کیا کرتے ہیں لٹکا دیا زندہ اور نیچے سے آگ جلا دی مار کے کر دو یار یہ کام تو مار کے کر دو آپ یعنی ایسے گوشت خور بنے کہ کتے اور گائے کا فرق ختم کر دیا لال بیک بھی کھائے جا رہے ہیں اور جانور ایک فریق نے کیا کیا جانور پر اتنا رحم کے جانور کھاؤ ہی نہیں اور دوسرے فریق نے کیا کیا کہ جانور پر کے پر رحم ہی نہیں کرتے وہ زندہ کتہ چائنہ میں اور کوریا میں زندہ کتہ جلتیوی کڑھائی میں ڈالا جاتا ہے زندہ کتہ آپ اندازہ لگاؤ زندہ مرگیں ڈال دیے جاتے ہیں ہم جب مرگا زبا کرتے ہیں نا پہلے جان نکالتے ہیں اس کی پھر اس کو آگ کہیں بھی گرم پانی میں ڈالیں یا کچھ بھی کریں لیکن آپ یوٹیوب پر ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں زندہ مرگا اٹھا کے کڑھائی میں ڈال دی پھر وہ نکالا اس کو وہ زندہ ہے تڑپ رہا ہے اس کے بال نکال رہے ہیں جی اب گرم ہو گیا نا تو اب بال نکلیں گے اس کی اب اس کی خالو دیڑ رہے ہیں زندہ تڑپتے ہوئے کی تو یہ بھی انتہا کیوں ہیں یہ بھی وہی کی پیغمبر کو فالو نہ کرنے کا نتیجہ ہی ہے اور یہ بات خوب اچھی طرح ذہن میں رکھیں اسلام نے جو حلال جانوروں کو کاٹ کے کھانے کا حکم دی ہے نا اس میں ایک بہت بڑی حکمت بہت ساری حکمتیں ہیں پھر کریں گے انشاءاللہ اس میں اچھا کروں گا انشاءاللہ تو اسلام نے جو یہ حکمت بتائی ہے نا بہت ساری حکمتیں ہیں ایک بڑی حکمت یہ بھی ہے کہ دیکھو یہ بھی جانوروں پر رحم ہے جتنے حلال جانور ہیں نا حلال جانور جب آپ ان کو زبا کرتے ہو حلال جانوروں میں شعور بہت کم ہے ہم بقرائید میں دیکھتے ایک گائے کٹ رہی ہے دوسری اس کے کھڑیوی دن لائف کو انجوائے کر رہی ہوگی اس کو پتہ ہی نہیں کہ میری بہن کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اس میں خوف پیدا نہیں ہوتا کبھی خبار کوئی بدک جائے وہ شور شرابے کی وجہ سے یہاں دیکھ لو آپ اجتماعی خربانیاں ہوتی ہیں ایک گائے کاٹ رہے ہیں وہ دوسری لائف کو کیا کر رہی ہے دم ہلا رہی ہے دور سے دیکھا حسین آئیں بال سکھا رہی ہیں قریب جا کے دیکھا بہن سے دم ہلا رہی ہیں صحیح ہے نا دھرکی لوگ جو ہیں نا ان کو کہیں بھی کوئی چیز ہلتی بھی نظر آئے نا پہنچ جاتے ہیں کہ شاید کچھ حسین آئے ہیں پتہ چلے تو بہن سے تھی جو کیا کر رہی تھی دو مہلا رہی تھی تو بحث کٹ رہی ہوگی اس کے قریب کھڑی بھی بحث کیا کر رہی ہوگی جانور پر وحشت نہیں ہوتی حلال جانوروں میں بکرا کاٹ رہے ہو ساتھ میں بکرا کڑاوا ہوگا اس کو پتہ ہی نہیں کیا ہو رہے کیونکہ اس بہت زیادہ ذہین نہیں ہوتے ان میں خوف نہیں بیدا ہوتا جب تک گلے پہ چھوری چل کے کٹ کے خون نکلنا نہیں شروع ہو جاتا ان کو تکلیف نہیں ہوتی لیکن جو حرام جانور ہیں ان میں اللہ نے شعور بہت اکثر میں شعور بہت زیادہ دیا ہے آپ ایک کتے کو قتل کرو گے نہ دوسرا خوف سے پاگل ہونا شروع ہو جائے گا آپ دیکھ لو یوٹیپ پہ ویڈیوز دیکھو چائنہ میں ایک کتے کو مار رہے ہیں دوسرا زمین پہ جھگ جھگ کے دم ہلا کے گویا یہ رحم کی اپیل کر رہا ہوتا ہے کہ خدا کے لیے میرے ساتھ یہ سلوک مت کرو اس پہ ترس آ رہا ہوتا ہے آپ کو ترس آ رہا ہوتا ہے کہ کیا کر رہے ہو جو بندر کھاتے ہیں آپ ویڈیوز دیکھ لو اب تو یوٹیپ پہ سب کچھ پڑا ہوا ہے بندر کا مغز کھایا جاتا ہے جو بندر کو پکڑ کے لاتے ہیں بندر کیسے بھاگنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے انسان کو اس پہ ترس آتا ہے انسان کو ترس آتا ہے کہ اس کو پتہ چل گیا کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے وہ ذہین جانور ہے نا بندر اس وقت انسان کہتا ہے اللہ تیری کتنی بڑی رحمت ہے جانوروں پر اسلام جانوروں پر بھی بہت بڑی رحمت ہے کہ وہ جانور جو انتہائی ذہین ہے جن کو اندازہ ہو جاتا ہے کیا ہونے والا ہے ان کو مارنے کی بھی اسلام نے اجازت نہیں دی ہے اس کو پہلے سے انداز درس آئے گا آپ کو آپ بندروں کی ویڈیوز دیکھ لو جن کو کاٹنے کیلئے لے کے جا رہے ہیں ایسا تڑپ رہا ہے نا ایسا بھاگنے کی کوشش کر رہا ہے گائے تو ہمارے ہیں قربان گاہ میں جا رہی ہوتی وہ سمجھ رہی ہوتی ہے کہ لائف میں کیا میں پکنک پہ جا رہی ہوں میں اس کو لٹاؤ کے بھی نا تو بھی اس کو نہیں پتا چلتا کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے وہ ٹانگیں تمہارے کی ظاہر ہیں وہ تو برسیاں بندی بھی ہیں مرغے کو آپ کاٹو ہم تو کاٹتے ہیں نا کبھی زبا کر کے کھاتے ہیں تو دوسرا مرغہ کھڑا ہوا ہوگا وہ مرغیوں کی چکر میں لگا ہوا ہوگا اس کو پتا نہیں ہے بھائی تو بھی ابھی آنے والا ہے آپ کو اگر کوئی کہہ دے کہ فانسی کے بندے پر لٹکنا ہے آپ شادیوں کے چکر میں پڑھو گے ہے بھائی ابھی آپ نے چھوڑی کے نیچے آنا ہے کتنی حسین لیلائیں گزر رہی ہوں آپ بولو گے بھائی میری جان بچاؤ میرے بھائی لٹاو ہے مرغے کو آپ کاٹ رہے ہو ایک کاٹا دوسرا کاٹا تیسرا کاٹا چوتھے مرغے کو سمجھ جانا چاہیے اب کس کا نمبر آئے گا میرا بلکل لفٹ نہیں کرائے گا حتیٰ کہ آپ چھوڑی گلے پہ رکھے تھوڑی سی چلا کے چھوڑو گے فوراں مرغیوں کے پیچھے بھاگے گا وہ اس میں خوف پیدا نہیں ہوتا ہاں ایک چیز ہوتی ہے کہ مرغی کو آپ لٹا کے اس کے اوپر تن کا رکھ دو وہ آرام سے بڑی رہے گی لیکن وہ نفسیاتی اس پہ ایک پہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے لیکن وہ اس کو موت کا خوف نہیں ہوتا لیکن آپ کتوں میں اگر ایک کو مارو گے دوسرے کو اندازہ ہو جائے گا میرے ساتھ غلط ہونے والے ہیں ایک کو آپ گڑائی بھی پھیکو گے دوسرے کو اندازہ ہو وہ رحم کی اپیل کر رہا ہوتا ہے رحم کی اپیل کر رہا ہوتا ہے کہ خدا کے لئے میرے ساتھ یہ ظلم مت کرو یہ بھی اسلام کی ایک رحمت ہے تو دیکھو بیلنس ہے نا اسلام میں بعض ہندووں نے کیا کیا کہ گوشت صحیح انسان کو محروم کر دیا بعض نے کیا کیا جو گوشت ہو رہے ہیں انہوں نے انسان پر جانوروں پر ایسا ظلم کرنا شروع کر دیا کہ زبا کیے بغیر ہی بس پڑائی میں زندہ ڈال دو ہمارے ایک دوست چائنہ گئے تبلیہ جماعت میں تھے کہہ رہے ہیں وہ میری دعوت ہوئی ہے تو ہمیں نہیں پتا چلا کہ وہ دعوت میں اتنا بڑا بکرہ لا کے رکھ دیا اور وہ چائریز نے دعوت کی تھی ان کو پتا نہیں تھا کہہ رہے ہیں اتنا بڑا بکرہ فورا صحیح سالم اور وہ زندہ بھی تھا ہنہیں اس کی ہل رہا تھا وہ کہہ رہے ہیں میں نے کہا یہ کس ٹائپ کا خال سمیت بکرہ ہے بھائی جب دم پہ غوہ میں نے اسٹڈی کرنا شروع کی اس کے سر سے لے کے جب دم پہ گیا نا تو دم پتلیسی گول کہہ رہے ہیں پتا چلا یہ بکرہ نہیں ہے کیا یہ کتا ہے کہہ رہے ہیں پورا کتا پھر تفتیش کی پتا چلا جی پورا کتا زندہ اٹھا کے پانی میں ڈال دیتے ہیں یا کڑائی میں ڈال دیتے ہیں اور اس کے اوپر ڈھکن ڈھک دیا وہ چیخ رہے چلا رہے اور پھر جب اس کو نکالتے ہیں سانس اس میں ہوتا ہے باز دفعہ کیونکہ اسکن کے ذریعے ہلاکت بہت اسکن جلتی ہے نا انسان کی کھال کے ذریعے مرنا بہت مشکل کام ہوتا ہے اسلام نے تو حکم دیا رگیں کٹ دو فورن بلیڈنگ جتنی زیادہ ٹانگیں چلائے گا اتنی زیادہ بلیڈنگ ہوگی اتنی زیادہ جان جلدی نکلے گی اس کی جانور پہ بھی رحم کیا انسانوں پہ بھی رحم کیا زبا کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ سارا بلڈ اس کے جسم سے نکلتا ہے ساری بیماریاں کس میں ہوتی ہیں بلڈ میں ہوتی ہیں ہے بھی ناپاک اور گندی چیز بلڈ کپڑوں پہ لگ جائے تو نماز نہیں ہوتی تو انسان کا بھی فائدہ ہے اسے بلڈ سے پاک گوشت مل گیا اور جانور پر بھی یہ رحم ہے سمجھتے ہو کیا نہیں سمجھتے ہو تو خیر میں اپنی بات کی طرف آتا ہوں تو میں بتا رہا تھا کہ وہ ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے گوشت بلکل بھی نہیں کھانا چاہیے تو میں ڈاکٹر سے بدگمان نہیں ہوا میں نے کہو گی ان کی تحقیق ہم تو بھائی وہی کام کریں گے جو چودہ سو سال سے چلتا والا اور اسلام میں تو گوشت کی اتنی اہمیت ہے اگر ہم گوشت چھوڑ دیں ہماری تو مذہبی تہواری ختم ہو جائیں گے ہر تخریب میں تو گوشت ہے اسلام میں اسلام میں کھانے کی کھانا زیادہ کھانا پسندیدہ کام نہیں ہے لیکن جتنا کھانے کا تسکتہ ملتا ہے گوشت کا ملتا ہے ہمیں یعنی جو تخریبات میں مثال کے طور پر بقرائی تہوار ہے یا نہیں ہے اس میں کیا کھلا رہے ہیں اسلام دال چاول کھلا رہے ہیں اب ایک کرسمس میں عیسائی لوگ کیا کھاتے ہیں جو بھی ان کی کھیر کیک ویک یہی کھائیں گے نا ان کی ہندو وہ لوگ کیا کھاتے ہیں جو ان کا تہوار ہوتا ہے مٹھائی کھالیں گے نا اس میں اسلام میں کسی تہوار میں مٹھائی یہ لڈو کھا کے جو بیٹھے ہوتے ہیں وہ سست ہوتے ہیں گوشت کھاؤ گے تو پھر دیکھو آپ کا سٹائل کیسا ہوگا تو اسلام میں بقرائیت کے بیان کا رخ چینج ہوگی لیکن مفید باتیں ہی ہو رہی ہیں غلط بات نہیں ہو رہی اسلام میں بقرائیت والے دن تہوار ہے نا بہت بڑا تو کیا سوئیہ کھانے کا حکم ہے مٹھائی کھانے کا حکم ہے گوشت اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت تھوڑا کھایا کرتے تھے خوراک سے آپ کو رغبت ہی نہیں تھی لیکن بقرائیت والے دن امی آئیشہ کیا فرماتی ہے پہلا نوالہ ہمارے نبی کے حلق مبارک میں جانور کے قربانی کے جانور کے گوشت کا جاتا تھا اس وقت تک کچھ کھاتے نہیں تھے کہ اللہ نے آج زیافت کی ہے آپ کی کسی نے زیافت کی اور آپ پہلے سے پیٹ بھر کے آجاؤ محضبان کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا تو اللہ نے آج زیافت کی ہے تو ہم ابتدا کس سے کریں گے گوشت سے تو کتنی ترغیب ہو گئی نا گوشت کھانے کی اس دن چار دن روزہ رکھنا حرام کر دی اللہ نے بقرائیت کے چار دنوں میں دس تاریخ کو گیارہ تاریخ کو بارہ تاریخ کو تیرہ تاریخ کو روزہ حرام ہے کیوں حرام ہے آپ گوشت نہیں کھا سکتے اگر آپ روزہ رکھ لوگے یہ جو چار دنوں میں روزہ حرام ہے اس لیے تھوڑی کی دال چاول سے وائٹ کروانا ہے آپ کو آپ دال چاول نہیں کھا سکیں گے آپ کچڑی نہیں کھا سکیں گے آپ ایکچولی سیلیڈ خوراک میں یہ جو آج کل چل رہا ہے نا چل رہا ہے میں ڈاکٹروں کا مزاق نہیں وڑا لہا بھائی وہ ان کی اپنی فیلڈ ہے ان کو کرنے دو کھائیں آپ سیلیڈ بھی کھائیں تو ایکچولی وہ ابے بھائی اللہ کیا ہے رہا ہے کہ چار دن تمہیں روزہ اس لیے حرام ہے کہ میں تمہیں بگرے کٹ کٹ کے کھلا رہوں اور تم کمبختوں روزہ رکھے بیٹھ جاؤ گے یہ گویا اللہ کی میزبانی کی توہین ہے گوش کھاؤ تم ان چار دنوں میں تین دن قربانی کی اور چوتھا دن بھی تکبیرات تشریق کا